قرآن جلانے والوں کو دھڑی پار کرو آواز ہاتھ اٹھو ہاتھ اٹھو میسیج دینا ہے جب تک قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں وہ سزا دینے کی بات آ کر یہاں پر کمیشنر صاحب نہیں بولتے ایک نوجوان بھی ہاں پر پیچھے خدم نہیں اٹھائے گا ہم رات بھر بھی یہیں بٹیں گے یہ جان بھی دینے کے لئے ہم لوگ رڈی ہیں اندرستان کا خانون ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خانون کو ہاتھ میں لے ورنہ یہ دو میرٹ کے ہیں دو میرٹ کے اندر ان کو ہم سباق سزا کسے کا دیتے ہیں ہم خانون کی بات اللہ ہم خانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہاں پر سبر کر رہے ہیں آٹھ دس دن تمہارے اوپر سبر کریں تم ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کریں یہ کھلواڑ ہم برداشت نہیں کریں گے یقیناً مسلمانوں کے اندر کئی ایک مسلک ہے آج یہاں پر آیا ہوا کوئی بھی نجوان یہ دیکھ کر نہیں آئے کہ ایک پروٹسٹ کس کا ہے یہ دیکھ کر آیا ہے کہ قرآن کے ساتھ بہرمتی ہوئے قرآن میری ہے بلکر جب یہاں پر یمیلیز آتے ہیں یہاں پر ایمپیز آتے ہیں تو کمیشنر صاحب بھی ان کے گھر کو جاتے ہیں پولیس بھی ان کے گھر کو جاتی ہے ان کے لیے راستہ صاحب کرتی ہے یہ وہی ایمیلی ایمپی کو چننے والی عوام ہے ان کو یہاں پر آنا ہوگا اور ہمارے سے مخاطب ہونا ہوگا ہم یہ پرداشت نہیں کریں گے بھائیوں ایک بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سالوں سے ہم لوگوں نے بابری مسجد کے اقلاب جب سے اس کو شہید کے اعتجاج کیا ملک کے اندر کئی ایک ایسے مسلمان تھے جو کہتے تھے کہ بہت سارے مساجد ہیں وہ ایک مسجد کے پیچھے کیوں پڑے ہیں ملکر جو ہی وہ مسجد کو ہٹایا گیا جو ہی مسجد کا ایشو کلیر ہو گیا اب کتنے کئی کئی ہزار مساجد کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں گدک کی مسجد کے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں سرنگا پٹن کی مسجد کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں لاسٹ ایئر بے گانے کے اندر ہمیں جانکاری نہیں تھی وہ لوگوں نے سرنگا پٹن کی مسجد کے اوپر جا کر جنڈا لے رہا تھا اس بار پاپلر پنٹ آف انڈیا نے انہیں کہا کہ پہلے ہمارا خون نیچے گرے گا اس کے بعد سرنگا پٹن کی مسجد کا چندہ ہٹے گا بل کر ہم لوگوں نے بولا اتنا بولنا ہی ہمارے نے کافی تھا اتنا بولنا ہی ہمارے نے کافی تھا وہ مسجد کے دو سو مٹر دور جو ہے پولیس پروگرام چھپ کری بھائیو یہ ہماری طاقت کا مظاہرے کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کا لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف گروہ رڈی نہیں کرتے تو دنیا کے اندر کوئی مسجد باقی نہیں رہتی کوئی گرچا گھر باقی نہیں رہتا کوئی مندر باقی نہیں رہتا ہم لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آج مسجد کی حفاظت کے خابل بننا ہے ہمارے محلے کی حفاظت کے خابل بننا ہے ہمارے گھر کی حفاظت کی خابل بننا ہے اب ہمیں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں بچا صورت دیکھ کر کاریوی کا عید کی جاتی ہے اگر وہی کوئی نوجوان مسلم نوجوان کسی مندر میں جا کر کچھ تھوڑا پھیک کر بھی آتا چار سال کے لیے لوگ یوے پی لگا کر جیلوں میں ڈال دیتے مگر وہ ہر قدم نہیں کرتے وہ ہر قدم نہیں کرتے پیچھے دروازے سے جانے والے ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ میدان میں بلاتے ہیں وہ لوگ کبھی میدان میں نہیں آتے یا تو جھنڈ کی شکل میں آ کر ہمیں مارتے ہیں یا رات میں چوری کر کر یا اگر مورتی رکھ کر مندر کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں تو رات میں ڈر کر اندر گس کر خوران کو جلاتے ہیں یہ ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں پولیس کمیسٹر صاحب آپ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایک یہاں کے یمیلے یموائے پارٹی اسمبلی کے اندر اس کا تشکرہ کرتے ہیں اسمبلی کے اندر ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے گلبرگے کا کلچر بہت اچھا ہے گلبرگے کے اندر ہندو مسلمان سب مل کر رہتے ہیں جو بھی جو ہے مسجد کے اندر قرآن مسجد کی برحمتی کی ہے حدیث کی کتابوں کو جلایا ہے جائے نماز کو جلایا ہے اس کے اقلاب سخت سے سخت کاروائی کرنا بول کر اسمبلی کے اندر چرچہ ہوتا ہے اسمبلی میں وہ بات ریکارڈ ہوتی ہے اس کے بعد دو دن میں جو ہے وہ مجرمین کا وہ سنگی گنڈوں کا بیل ہوتا ہے یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھلوارڈ ہے ہم دیکھ چکے ہیں ینارچی سیئے کے اندر گلبرگا پولیس نے پورے گلبرگے میں ون پورٹی پور لگا دی تھی مگر گلبرگا کا مسلمان ارادہ کر لیا پورا گلبرگا بھر کے جو ہے اتجاز ہوا ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے ہم لوگ خاموش ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اندر رہیں گے آپ ہم اپنے اندر رہو جو ہندو ہماری مسجد کی دعلق سے بات نہیں کرتا جو ہندو ہمارے مذہب پر چلنے میں ہمارے گرگاوٹ نہیں کرتا جو ہندو ہمارے کھانے پر ہمارے گرگاوٹ نہیں کرتا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے بھائیو ہمارا دشمن اگلیوں پر گننے کے خابل کا ہے امبنیوں پر گننے کے خابل کا ہے جیسا کیانسر کا اثر تھوڑا ہوتا ہے جس سے وہ پھائل کر جو ہے پورے جسم کو کھا لیتا ہے اسی طریقے سے سنگ پریوار ایک رسس کا جو رسس جو ہے کیانسر کا ایک چھوٹا سا دمبل ہے یہ دمبل کو کارٹ کو بھیگنا بڑا دوسری نہیں ہے بس ہم بیٹ کر ساپ کا کانسٹیٹویشن ہاتھ میں پکڑ کر وہ کانسٹیٹویشن نے ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیا ہے ہم لوگ بیٹیں گے ہم لوگ صرف نہ رہ دیتے وہاں پر بیٹیں گے بیٹ کر جو ہے جب تک کمیشنر صاحب آ کے ریسورن نہیں دیں گے ہم خاموشی کے ساتھ یہیں پر بیٹیں گے قرآن سے بڑھ کر ہمارے کاروبار نہیں ہے ہمارا گھر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بیٹ کر انتظار کریں گے کمیشنر صاحب آواز دو آمدیک 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 آج ہمارا یہاں پر آج ہمارا یہاں پر جمع ہو کر کمیشنر صاحب کو میسید دینے کا صرف اتی سی بات ہے وہ یہاں پر آئے ہمارے کچھ ڈیمینٹس ہیں وہ سنیں ہم نے ہماری مزید کے اندر خوران کو چلایا گیا ہماری مزید کے اندر جانمازوں کو چلایا گیا ہم نے امن اور شانتی کے ساتھ رہ کر ہمارے کچھ خیدین نے کمیشنر صاحب سے جا کر مل کر یہی بات کہی کہ جو بھی یہ کرا ہے اسے پگڑا جائے اور اسے جیل میں جیل میں دالا جائے ہم نے اتنے بڑے مسئلے کو جب ہماری خوران جلتی ہے تو شہر میں شہر بند کر کر پروٹیسٹ کیا جا سکتا تھا لیکن ہم نے یہی پولیس کے اوپر بھروسہ کر کے ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ ہمیں کمیشنر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جتنا جلدی ہوا اتنا جلدی یہ کرنے والے دھلندوں کو پکڑا جائے گا ہم اس کے بعد پولیس نے دو تین دن میں وہ لوگوں کو پکڑی ہم ذرا خوش ہوئے کہ ہماری پولیس ہمارے اوپر بھروسہ جو ہمار کو بھروسہ دی تھی اس بات کو کہتے ہوئے انہوں نے ارسٹ کیا اس کے بعد پولیس کا کان یہ ہونا چاہیے تھا جو پکڑے گئے ہیں ان کے اوپر گنڈا ایک ڈال کر ان کی راڈی شیٹ اوپن کر کر ان کے اوپر یو اے پی اے ایک ڈال کر انہیں جیل میں دالنا تھا لیکن ہماری پولیس اسے ایک چور بنائی ہے اسے ایک چھوٹا مجلی بنا کر چھوٹے ایفیس ڈال کر اس کو جیل کو بھیجتی ہے اور دو دن میں اس کی پولیس گوٹ سے بھیل ہو جاتی ہے بتائیے آپ ناسی میں ڈلی میں کہیں سارے پروٹیسٹ ہوئے یو پی میں کہیں سارے پروٹیسٹ ہوئے ایک جنرلیسٹ یو پی کا ہاتھ رس کا ریپ کیس وہ لائف کرنے کے لئے وہاں پر جاتا کوریسٹ کرنے کے لئے وہاں پر جاتا تو دو سال سے وہ جیل میں ہے جبکہ وہ پروٹیسٹ کو اتنا بڑا کوریسٹ کر کر اس کے جیل میں دالنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ آج جو ہمارا مسئلہ خلان کا ہے اس سے چار چھ سال جیل میں دالنا تھا لیکن پولیس دو دن میں بھیل ہو جائے وہ ایسا کام کی ہے اور یہاں پر کوٹ میں اگر آپ کوئی 307 اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو جو گورنمنٹ کا وکیل رہتا ہے وہ ابجیکشن فائل نہیں کرتا کیونکہ جو مسلم ہیں اسے اور تھوڑے دن جیل میں رہنا ہوگا اور اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کا وکیل رہتا ہے ان بیل کو اپوس کرتا ہے یہاں پر یہ ہونا تھا کہ گلبرگا پولیس وہ جب بیل کے لئے دالے ہیں اس کی بیل کو اپوس کرنا تھا اور جو گورنمنٹ وکیل تھا اس کا بھی یہ کام تھا کہ اس کی بیل کو اپوس کریں یہاں پر ہمارے نام کے حساب سے ہماری کاشٹ کے حساب سے ہماری کمیونٹی کے حساب سے بیل دی جاتی ہے بتائیے چھوٹے چھوٹے کیس میں آج بھی آپ جیل مر جا کر دیکھئے ماملی سی چھوٹے چھوٹے کیسز میں ہمارے کئی سارے نوجوان سالوں سے جیل میں بند ہیں ان کے اوپر آپ بیل دالیں ان کی بیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے اتنا بڑا معاملہ ہماری خوران جلتی ہے تو اس کی ایک دن میں بیل ہوتی ہے یہ بیل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دوسری جگہ بھی یہ کام کریں وہاں پر آپ کو دو دن میں بیل ملے گی ہم امن اور شانتی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہندو اور مسلم ایکتہ کا لیاز رکھتے ہوئے پولیس سے یہ ادبن گزارش کر رہے ہیں جو دنیندے یہ کام کیے ہیں ان کی بیل کو ریجیکٹ کیا جائے ان کی روڈی شیٹ اپن کی جائے ان کے اوپر یو اے پی ایک ڈال کر انہیں پھر سے جیل میں ڈالا جائے اب یہ مسئلہ دیکھئے کئیسا ہے یہ کام کرے ہیں دو لوگ جس میں سے ایک جنا گرفتار ہوا اس کی بیل ہوئی اور ایک جنا پکڑا نہیں گیا اب اس کی بیل کوپی لگا کہ اس کی انٹی سیپیٹری بیل ہوتی اتنی بڑے کیس کہ یہ لوگ انٹی سیپیٹری بیل ڈالے ہو ایسے ایفنس ڈال کر اگر کریں گے تو یہ کام بڑھتے رہیں گے رکھنے والے کام نہیں ہے تو یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا پروٹیسٹ ہے جو فلاش پروٹیسٹ کل کا کل تائک گیا گیا پی ایف آئی کی جانب سے اگر اب کمیشنر صاحب یہاں پر آتے ہیں ہمارے ڈیماند سنتے ہیں اس کو پھر جیل میں ڈالتے ہیں تو ہم یہاں سے پرنا من طریقے سے چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے کاروباروں کو ورنہ آنے والے جمعے کے دن گلبرگاہ بند کر کر تمام ہندو مسلم جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں وہ لوگ کر رہا ہوں کہ کمیشنر صاحب کو یہاں پر گلائیں گلا کر ہماری جو ڈیمانڈس ہیں وہ ڈیمانڈس کو سنیں اور میں خاص کر یہ بات کہہ رہا ہوں یہاں پر کہیں سارے نوجوان ہیں کہیں سارے بڑے آدمی ہیں اپنے اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کی تعلیم دی جائے آج کوٹ میں دیکھئے بڑے بڑے وکیل نہیں ہیں آج کوٹ میں ہمارے بڑے بڑے وکیل نہیں ہیں ہمارے پنے لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ دوسرے دوسرے چیزوں میں چلے جا رہے ہیں تو نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارا اب ہم یہ اگر کیس کو کسی کو دیں گے تو بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سیکلی ہے کیا نہیں ہے وکیل کو دیکھ کر ہمارا کیس دینا پڑ رہا تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہوا ہمارے بچوں کو تحلیم دیں ایڈوکیٹ بنائیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائیں گا لاکھ بدلے زمانہ مگر خرآن نہ بدلا جائیں گا نبی کے گلاموں سے میرے آخا کے گلاموں سے اُلج نہ چھوڑ دو کیاٹ کر پھیک دیں گے آدھا اِدھر آدھا اُدھر یہ آر ایس ایس والے یہ فائسسٹ یہ جو ہے آر ایس ایس والے یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم اس حطم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے اور اسلام کی توہین کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں سے دلیتوں سے سیکلر ہندو سے بچ جائیں گے یہ ہرگز بچنے والے نہیں ہے یہ ہرگز بچنے والے نہیں ہے انشاءاللہ ان فرخہ پرستوں کا موٹ اور جواب دیا جائیں گا اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مائے مرد پیدا نہیں کرتی یہ آرسس والے سمجھتے ہیں یہ بچنگدل والے سمجھتے ہیں یہ وشوہ ہندو پریشت والے سمجھتے ہیں یہ نامرد سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مائے مرد پیدا نہیں کرتی ہماری ماں وہ مرک پیدا کرتی ہے جسے حضرت ٹیپ سلطان کہتے ہیں ہماری ماں وہ مرک پیدا کرتی ہے جسے خالد بن ولید کہتے ہیں ہماری ماں وہ مرک پیدا کرتی ہے جو 313000 اپے بھاریت تھے جو 32000 اپے ہیں ہم کو تاریخ دورانے کے مقبول مشکل ہو جس جن ہندوستان کا مسلمان تاریخ دورانے پہ مجبور ہو جائیں گا جیسے تمہارے باپ داداؤں کو گوروں کو ہندوستان سے مار بھگایا تھا انشاءاللہ ہندوستان کا مسلمان ان گوروں کے گلاموں کو مار حکالیں گا انشاءاللہ اور پولیس دیپارٹیمنٹ ویڈیو گرافی کر رہی ہے بلکل آپ ویڈیو گرافی کریئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آن ریکارڈنگ یہ کہنا چاہتے ہیں میڈیاک سامنے کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو چھوٹے سیکشنز لگا کر وہ لوگوں نے چھوٹی کاروائی کر کر جو ہے ان کو بیل دی ہے کوٹ سے بیل ہوئی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے آپ ملک کا سویدان ملک کا دستور ملک کا آین ملک کا خانون کے تحید اس کو سزا نہیں دیں گے اس کو 24 آورز میں گرفتار نہیں کریں گے تو ہندوستان کا مسلمان خاص کر کے گلبرگر کے مسلمان خاموش میں بیٹھیں گا وہ گاؤں دھور نہیں ہے انشاءاللہ اس کا موت اور جواب دیا جائیں گا اور ہمارے غازیوں کی تاریخ بہت بھی مسلمان جانتے ہیں دنیا جانتی ہے آپ کو تنی دھور جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ گلبرگے کا واقعہ ہر کوئی جانتا ہے مستاخ رسول کا کیا ہوا تھا انجام پھر ہم کو تاریخ کریں گے مستاخ رسول کا کیا ہوا تھا اگر پولیس دپارٹمنٹ ایکشن نہیں لیا جائے پولیس دپارٹمنٹ ایکشن نہیں لیا گا ہم کو ملک کا سویدان ملک کا دستور ملک کے این پر پورا بروسہ ہے اور دپارٹمنٹ بھی ہم کو پورا بروسہ ہے ہم کو ہاتھ پہ خانون لینے پر مجبور مت کرو اگر آپ دپارٹمنٹ والے ملک کے سویدان کے مطابق دستور کے مطابق این کے مطابق ان بھگویا تنگواجیوں کے خلاف ان رسوسوالوں کے خلاف ان فائسس لوگوں کے خلاف ان درندوں کے خلاف ان شویدانوں کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ اور 24 آور سیم انٹیمیٹ دیرتے ہیں اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو ان دوسر بھولور کے ایک 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 ایکشن لیں گا میں اتنا ہی کہتے ہیں اپنی تخلیروں ختم کروں گا اور میں کمیشنر صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ اس کو پرسخت ایکشن لیا جائے ایسے لوگوں کو ایک عبرت بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ ایسی ارکت کرنے سے پلے ہزار بار توچھیں ہم دلبرگا ڈیپارٹس پر پورا بھروسہ کرتے ہیں فرائٹمات کرتے ہیں ہم خانون پر یہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے واسے ہم کو ایکشن لینے پر مجبور مت کرو ان لوگ کو جل سے جل گرفتار کر کر جل کے سلاحوں میں دالو اور یو ای پی ای ان کو پر دالو اور دیس ڈوئی کیس ان کو پر دالو اور ان کی راوڈی شیٹر اوپن بیرو اوپن کر کے ان کو اریس کرو ہم یہ چھوٹی سی دیمان کرتے ہیں اور میں ایسی پی آئی کے کیڈرز کا پی ای فائی کے کیڈرز کا اور تمام جتنے بھی تنظیم یہاں پر ہے ان کے جذبات میں خدر کرتا ہوں ان کے جذبات الحمدللہ آج بلبرگے کے تمام جو بھی متحد متحد ہو کر ایک پلات فرم پر جمع ہو کر آج فرار پاک کی عظمت کے لیے جو پہلا دے رہے ہیں ان کی جذبے کو میں سلام کرتا ہوں میں ان کی حمد ان کی جہورت کو میں سلام کرتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کافی حد تک تمام لوگوں نے بات کیا ہے یہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ سے میں اور ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کمیشنر صاحب کو بلائیے جل سے جل یہ جو بیریکیٹس اب لگائے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں پر ایک بیریکیٹ ادھر پیچھے ایک بیریکیٹ پولیس والے کیا سمجھے ہیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا وہ چیز ہے ایسے جو بیریکیٹ ہے یہ پورے بیریکیٹ ہم توڑ کر آگے گئے ہیں اسی لیے پولیس سے میں کہتا ہوں کمیشنر صاحب کو بلائیے کمیشنر صاحب آئے یہاں پر اپنی بات کو رکھیں جتہ سویٹ ہو کر جتے پیار کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرے تھے میٹنگ آل میں آفیس میں بیٹھ کر اسی سویٹنیس کے ساتھ یہاں پر آ کر مائک میں لوگوں سے بات کرے خوران کی جو لوگ بے حرمتی کرے ہیں خوران کی جو جڑائے ہیں خوران کو پھیکے بھی نہیں خوران کو پھاڑے بھی نہیں بلکہ خوران کو جلائے ہیں اس کے بعد مسجد کے اندر تھوڑ تھوڑ کیے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہم لوگ گلبرگا کی عوام کیسی ہے معلوم ہیں گلبرگا کے مسلمان ہمیشہ شانتی چاہتے ہیں ہمیشہ یہاں پر شانتی ہونا یہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہونا ہمیشہ یہی چاہتے ہیں اسی ذہن رکھ کر اس سے پہلے جو یین ششی کمار صاحب یسپی تھے اس وقت پرجاوانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاکی کی گئی تھی رات کے بارہ بجے پیپر میں چھپا تھا پیپر جیسے ہی پڑا سب سے پہلے کمیشنر صاحب کو میں اور اجاز بھئی فون کرے فون کر کر بولے کہ ایسا ایسا ہیشیو ہے کل جمعہ ہے اگر یہ پیپر شائعہ ہوا تو کل پورے گلبرگاہ میں بند ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے تو انہوں بولے آئیے آپ ہمارے آفیس کو رات کے بارہ بجے آنے کے بعد یین ششی کمار جب اس وقت اس پی تھے اور اوجوال صاحب دی سی تھے ان دونے نے ملکر ڈی جی پی سے کال کر آیا کانفرنس کال پر اس پرجاوانی پیپر کو اس دن شائعہ ہونے سے رکا اور اس دن پورے سٹیٹ کے اندر پیپر نے گیا پورے سٹیٹ کے اندر کہیں پر بھی پیپر نے گیا پیپر کہیں پر بھی نہیں پٹا اور ایک بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں پولیس ڈیپارٹمنٹ کو کئی بار ہم لوگوں نے مسلمانوں کے جب بھی ایشیو آئے جب بھی کوئی بھی ایشیو آیا ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ کو پورا سپورٹ کیا ہے پورا توخن دلایا اب ہم نہیں سننے والے یہ خوران کا مسئلہ ہے آپ آنا ہے آ کر یہاں پر اپنا بیان دینا ہے جو ابھی ہوا ہے اس کے بارے میں بولنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیرگیٹ بیرگیٹ ہمارے پاس نہیں چلتا بیرگیٹ بیرگیٹ نہیں چلتا اور ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو ہم سویدان کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے آپ نے شفت لیا ہے ہم سویدان کو اسی طریقے سے فالو کرتے ہیں ہم آپ کو کوئی بھی اللیگل کام کرنے کے اسے نہیں بول رہے ہم رات میں مل کر سر یہ تھوڑا رکھ لیجے یہ تھوڑا دی دیجے بول کر بات کرنے نہیں آیا ہم لوگ بات کرنے ہیں ہم لوگ ہمارا حق ماتنے کے لئے ہم لوگ ہمارا حق ماتنے کے لئے ہیں آپ کو دینا ہوگا جب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور آپ بیرگیٹ دال کر ادھر ایک بیرگیٹ ادھر ایک بیرگیٹ دال کر سمجھے ہوں گے کہ ختم بول کر آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی انڈیلیجنس سے پوچھئے یہاں پر جتنے لوگ ہیں باہر بھی اتنے زیادہ لوگ ہیں اگر آپ ان کو روکیں گے وہاں پر احتجاج شروع ہوگا بے جیل گئے رزوان بے جیل گئے شاہید بے جیل گئے سب لوگ جیل میں پھر بھی گلبر کا پورا بند یان شاشی کمار صاحب کو پوچھئے اس بی صاحب کو یہاں پر اسلام باشا صاحب ہے ان کو پوچھئے کیسا ہوتا پرٹیش پاپلر فرنٹ آف انڈیا دو ختم آگے ہوتی ہے سرکار سے دو ختم آگے ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بولنا چاہ رہا ہوں اسی وقت کمیشنر صاحب آنا آ کر بولنا ان لوگوں کو 153A UAPA کے تحت ان لوگوں کو آریسٹ کرنا اور ان لوگوں کو جیل میں ڈالا اور اس کے پیچھے کون ہے اس کے بھی بارے میں جانکری حاصل کرنا اور ایک یہ دیکھو بہت بڑی بات یہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایکیوز کون کون یہ کام کرے بول کر وہ ٹپی ہمیز دینا وہ ٹپی ہمیز دینا مضمیل کا مضمیل کو مضمیل کو مارا گیا دو سال کے بچے کو مارا گیا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا چلا کیوں نہیں پتا چلا بولے تو کچھ نہیں مل رہا گتے اور ان کے پیرنٹس کچھ بول رہے ہیں آزوبازوالے کچھ بول رہی پولیس کیا بول رہی آپ جاؤ آزوبازوالے کے پاس انویسٹیگیشن کرو گتے اگر ہم لوگ انویسٹیگیشن کرے تو تم لوگ کیا اچھا ڈالتے تم لوگ کیا اچھا ڈالتے تو پولیس ڈپارٹمنٹ گلبرگا کی پولیس کو بہت کچھ سیکھنا ہے اور انشاءاللہ ہم سکھائیں گے بھی اور کئیسا کمپلینٹ کرنا کس طریقے سے یا فائر کرنا یا فائر کئیسا بناتے ان کو کیا معلوم بولے تو خالی مانڈولی کرنا مانڈولی کرنا ہمارے جو لیڈرز ہیں صرف مانڈولی کرنا سکھائے ان کو مانڈولی کرنا سکھائے پولیٹیکل لیڈرز تو اب ہم ان کو سکھانا ہے کام کیا ہوتا بلکر اور آپ لوگوں سے یہی کہتے ہیں آج آپ لوگ جو اتنا ریڈی ہو کر تیار ہو کر کیونکہ بہت دنوں کے بعد اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا اس میں آپ لوگوں کی پوری تیاری ہے اور ہماری بھی تیاری ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے امیڈیٹی کمیشنر صاحب آئے آ کر یہاں پر لوگوں کے سامنے بات کریں تو امیڈیٹیز بات کریں دے فہلی اشیرنس دے کر جانا دوسرا کیا بھی نہیں اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا دیکھو آج قرآن کو یہ پر حملہ ہوا مسجد پر حملہ ہوا میں بارہ سال پندرہ سال سے پاپلر فرنٹ آف انڈیا میں ہوں اس وقت جب میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے بارے میں یہ اچھ ہماری خوم کے پارے میں خوم کے سامنے جا کر بولتے تو ارے تم کہاں کی بات کر رہے اتر بردش کی گھدرات کی بات کر رہے ارے وہ وہاں ہوتا گلبرگا میں نہیں ہوتا بولتے تھے کون بولتے تھے خمر الاسلام صاحب زندہ تھے اس وقت ان کے سامنے جا کر ہم یو اے پی اے انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کون پاس کرے کانگریز گورنمنٹ کانگریز گورنمنٹ میں انہوں یمپی تھے اس وقت ان کو جا کر بات کرے ہم لوگ کہ یو اے پی اے کے خلاف آپ کو بات کرنا ہے یہ کل کے دن مسلمانوں کے خلاف جائے گا یہ خانون بل کر بولے خمر الاسلام صاحب کو آج کھاں ہیں انہوں خود بولے تھے ارے تم لوگاں کئی کو بات کر رہے بارش ماں یہی تو مینڈک یہاں ہے بل کر چھتریاں یہاں پر کئی کو کھوڑ رہے بل کر بولے تھے یہ بولے تھے یہ پورا آن دا ریکارڈ ہے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں جب تک ہماری خود کی طاقت ہم نہیں بناتے جب تک آج پولیس والے ہماری بات کو نہیں سن رہے آپ ایک یمیلے بن کر اگر تم میں سے کوئی آتا ہے آپ یہی پولیس والے سلیوٹ مارتے یہی پولیس والے تو تمہاری طاقت بناو کسی اور کی طاقت مت بنو جب تک تمہاری طاقت خود نہیں بناتے سوائے تلوے چڑھنے کے دوسرا کام نہیں ہوتا پھر پبلیسٹی ہو سکتی بڑے بڑے ہولڈنگ لگ سکتے ہیں بڑے بڑے ہار بڑے بڑے شال بڑے بڑے نیم پلیٹ مل سکتے ہیں لیکن جو تم چاہتے ہو جو تم اسلام کی جو بلندی چاہتے ہو جو خوران کی بلندی چاہتے ہو وہ چیز آپ لوگوں کو نہیں ملے گی کونسٹیٹیوشن آف انڈیا میں آرٹیکل میں آرٹیکل ٹونٹی فائے میں آپ تمام لوگوں کو بہت ساری آزادی دی گئی ہے لیکن ہم لوگوں کو aware ہونا ہے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جاگرشت کرانا ہے لوگوں کو بتانا ہے ایون پولیس کچھ نہیں مانو ان کے کیا رائٹس ہیں ہمارے کیا رائٹس ہیں کبھی کبھی اتفاق سے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں پولیس ٹیشن کو گئے تو جب ڈسکشن ہوتا ہمارا رائٹ یہ ہے تمہارا رائٹ یہ ہے تو یہ حالات ہے تو ہم لوگ آپس میں educate ہونا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے صرف آج تار تغنون میں ہوا بول کر ہم لوگ جمع نہیں ہونا ہے جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کوئی بھی ظلم اگر ہوتا ہو یا کسی پر بھی کسی ہندو پر ہو یا کسی مسلمان پر ہو یا کسی مسجد پر ہو یا کسی مندر پر ہو ہم لوگ آواز اٹھانا اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم نے تو میں یہی بات پہ آپ کو سکتل کرتا ہوں اور ایک بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں جلد سے جلد بلائے تو پھر میری آواز بہت زیادہ ہے پھر میری آواز بہت زیادہ ہے اور اوپر سے گارمیٹ ہسپٹل میں پیشنٹس بھی نہیں ہیں اور زیادہ آواز آتی اس لئے آپ لوگوں کسی گزارش ہے جلد سے جلد کمیشنر صاحب کو بلائے کمیشنر صاحب کو آنا ہوگا آنا ہوگا آنا ہوگا آنا ہوگا آنا ہوگا قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں برداشت نہیں قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں برداشت نہیں حضرت کی بے حرمتی برداشت نہیں قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں برداشت نہیں برداشت نہیں گلبرگا پولیس ہوش میں آو ہوش میں آو گلبرگا پولیس ہوش میں آو ہوش میں آو گلبرگا پولیس مانمانی نہیں چلے گی